ایک سوال اور ہے ہمارا کہ رمضان کے مہینے میں جو مسلم دھرم اب لنبی ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے ہمارا مقصد یہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو ہی بتانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور کیا کیا ہوتا ہے ایسے ادھکانٹ لوگ جانتے ہیں کہ فاسٹنگ رکھی اور صبح سہری کی اور دعوتیں افتار ہوئی اور اس طرح سے کر کے رمضان رکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اس مہینے میں رمضان میں ہم بتائیں رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیحل قرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو اس مہینے میں مسلم لوگ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تراوی رات میں پانچ نماز دن بھر میں ہوتی ہے اسلام میں جس میں سے لاست نماز ہوتی ہے رات کی نماز جو کہ ایشا کی نماز بولی جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایکسٹر نفیل نماز مطلب سنت موقدہ بولتے ہیں تراوی کو وہ پڑھتے ہیں اس میں اس قرآن کو پورا پڑھا جاتا ہے تراوی کی نماز لگ بھر ایک گھنٹے دیر گھنٹے کی نماز ہوتی ہے اسی طرح رمضان میں بہت سارے مسلمان لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة جو ایک کمپلسری جیسے میں نے بولا اسلام کی بنیادے پانچ چیزوں پر اس میں سے ایک زکاة تھی زکاة کیا ہے زکاة ہوتا ہے ایک انکم ٹیکس جیسے ہم لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ کا سیونگس ٹیکس پولتے ہیں سیونگس مطلب اگر ایک سال آپ کا لونر کیلینڈر کی حساب سے ایک سال گزر جاتا ہے اور آپ کے پاس نساب نساب بولا جاتا ہے کہ سونا میں 85 گرامس of gold اور چاندی میں 500-600 گرام کچھ اسی طرح کا ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے جو پیسہ ہے اس میں سے ایک سال میں آپ کو 2.5% دینا ہے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بھولا گیا کہ دنیا میں 85 لوگ ایسے ہیں جس کے پاس آدھی دنیا مطلب 3.5 بلین لوگوں کے برابر پیسہ ہے تو اگر سوچ سکتے آپ اگر ہم ان 85 لوگوں کو اسلام کے مطابق کام کرنے بول دے اور ان 85 لوگوں کو زکاة دلوا دے تو آپ سوچ سکتے کہ دنیا سے ہم لوگ گریبی کو ختم کر سکتے ہیں ایک طرح سے سماجواد کا جو سندیش ہے وہ بھی ایک طرح کا سندیش ہے وہی سندیش دے رہا ہے یہ زکاة اسی لئے نبی اکرم صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زکاة میں کیا آپ کے امیر لوگوں سے پیسہ کو گریب لوگوں تک پہنچانا تاکہ پیسہ سرکلیٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پیسہ ایک جگہ جمع ہو جائے بلکہ اسلام آپ کو بولتا ہے کہ پیسہ جو امیر لوگ ہے اس کو بھی پیسہ دینا گریب لوگوں تک اور یہ کمپلسری ہے 2.5% اس کے علاوہ آپ جتنا بھی دے سکتے ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں دے سکتے 2.5% آپ کو دے نہیں ہے تو آپ سو سکتے کہ اگر 85 لوگوں کو ہم زکاة دلوا دے تو ہم 3.5 بلین لوگوں کی پرابلم کو سول کر سکتے تو یہ زکاة ہوا اسی طرح یہ قرآن جو میں نے آیت پڑھی کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ ہدایت ہے انسانیت کے لئے ہدایت ایک گائیڈین سے مطلب کی یہ آپ کو بتاتا آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ ہمارا یہ باڈی جو ہے ایک مشین اگر مان لے کوئی بھی مشین ہم لوگ لیتے ہیں موبائل لیتے ہیں یا واشنگ مشین لیتے ہیں یا کولر یا اے سی لیتے ہیں تو ایک انسٹرکشن میانیول آتا آپ کو اس کے ساتھ آپ دیکھوں گے انسٹرکشن میانیول آتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ہمارا باڈی اس سے سب سے زیادہ کمپلیکس مسین اس کے ساتھ کوئی انسٹرکشن میانیول نہیں اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں اس کے ساتھ بھی انسٹرکشن میانیول ہے یہ قرآن یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے شراب پی ہوگے غلط ہوگا جو اکھل ہوگے دکت ہوگا یہ ساری چیزیں پورا کا پورا گائیڈنس ڈاؤڈی دہیج پرتھا جو ہمارے سوسائٹی میں میں جھارکن کا سٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا وہاں پر دہیج پرتھا بہت ہی زیادہ ہے جھارکن میں اور بڑھتے جاری ہے میں نے پڑھا کہ ایک عورت نے تو بہت سارا پیسہ دیا پھر بھی اس کو جلا کے مار دیا گیا اسلام میں کوئی دہج نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیکٹر نمبر فور ورس میں کہ عورت کو آپ کو دہج دینا مطلب دہج اس کو نہیں بولتے مہر بولتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کو بول بھی سکتے دہج آپ کو عورت کو دینا ہے مطلب مرد عورت کو دے گا اسی طرح آپ کو شراب ہو گیا اسی طرح آپ کو یہ اندھ وشواس اندھ وشواس کے بارے میں آیتے ہیں قرآن میں کی اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ ہی ہٹاتے اگر بلی آپ کا راستہ کٹ دے اگر کونو آپ کے گھر کے اوپر بول دے اگر آپ کو کچھ غلط ہو جائے تو اس سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہوتا ہے آپ کا سارا چیز سارا گائیڈنس سارا انفرمیشن انسٹرکشن مینویل یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے ہمارے چینل آئی آر پی سی اندیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے